سربرا عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک میں مارچ اپنے تک حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے کہ لوگ اپنے حق کے لیے سرکو پر ہوں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے ساری پارٹیوں کو چاروں شانوں سے چت کر دیا ہے حکومت نے ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے وہاں سے نکالنا اب کوئی آسان کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ صرف جلد الیکشن ہی ان سب کا واحد حل ہے امید ہے سپریم کورٹ سے آورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ملے گا اور آئندہ حکومت میں ان کا قلیدی کردار ہوگا وزیر داخلہ نے کہا کہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ایک ایشاریہ ایک ارب ڈالر کا کرزہ روک دیا ایل سی کھل نہیں رہی پورٹ سے مال چھوٹ نہیں رہا غریب آٹے کے تھیلے کے لیے مر رہا ہے شیخ رشید نے مزید کہا تھا کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا ٹائمی ہے غریب کے لیے تکلیف اور اپنے کیسز میں رلیف ہے